بات کریں گے آج گازر کے مطالق اور گازر میں موجود تمام نیوٹرنس کے بارے میں اور ایسے خطرناک اور لائف تریٹنگ ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے جس کو آپ گازر کے کانے سے آپ اس لائف تریٹنگ جو ڈیزیز ہے اس کو آپ آوائٹ کر سکتے ہیں گازر بعض لوگ اس لیے کانا پسند نہیں کرتے کہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گلائسیمک اینڈکس سیونٹی سے اوپر ہے یعنی اس کا گلائسیمک اینڈکس سیونٹی ٹو ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں یعنی فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس طرح آپ کو صرف یعنی پور فائنٹ تری کاربز اس میں ملتے ہیں آپ کو چاہیے پچاس کاربز پار ڈیلی اس حساب سے اگر آپ اس کے گلائسیمک اینڈکس کو دیکھیں تو یہ تقریباً ٹو پوائنٹ ایڈ بنتا ہے اس میں اس حساب سے آپ کو چاہیے دس تک یعنی دس تک آپ جو گلائسیمک لوڈ ہے اس یعنی کاربز آپ کھا سکتے ہیں اس کا گلائسیمک لوڈ دس سے کم ہو گیا تو آپ اس کو بارثانی کھا سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لاس کیلئے کیٹو ڈائٹ لے رہی ہیں تو یہ کیٹوسس کا عمل یعنی اس سے متاثر نہیں ہوگا اور آپ کے کیٹوسس کے پرسس پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا گاجر جو ہے یہ بیٹا کے روٹین اور ویٹامن اے کا ایک اچھا سورس ہے چلتے ہیں گاجر کی ان پرابرٹیز کے بارے میں اس کے نائن پرابرٹیز میں آپ کو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کو بچاتی ہیں مختلف قسم کی ڈیزیز سے کیرٹ کی جو فرس نمبر پرابرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈائیجیسٹیبل فائبر اس میں موجود ہوتے انڈائیجیسٹیبل فائبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری بوڈی اس کو صحیح طریقے سے ابزارب یعنی حضم نہیں کر سکتا لیکن ہمارے جسم میں موجود جو مایکروبز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ابزارب کر سکتے ہیں جس کی ذریعے سے آپ کے جسم میں جو اسٹروجن کا لیول ہے اس کو ڈیٹاکسی فائی کر سکتا ہے اور اگر آپ کے بوڈی میں اسٹروجن کا لیول زیادہ ہے خاص کر میں فیمل کی بات کر رہا ہوں تو ان میں بریسٹ کینسر اور ایر ریگولر مینسز ڈیس نینوریا اور بہت سارے ایسے یعنی جو اسٹروجن کی لیول کو بڑھنے کی وجہ سے ان میں بہت سے یا پیریرز ایر ریگولر پیریرز کے مسائل وہ پیملز میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیملز میں ویٹ گین ہو سکتا ہے اس سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے کینسر سیٹ ڈیولپ ہوتی ہیں ہمارے جسم میں جو مایکروبز ہوتے ہیں وہ ان فائیبرز کو حضم کرتے ہیں ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آپ کا اسٹروجن لیول وہ مینٹین کر سکتے ہیں گادر میں موجود جو دوسری پراپرٹی ہے وہ یہ ہے پرو کرسنوجن جو ایکٹیویشن ہے اس کے عمل کو یہ کم کر دی ہے پرو کرسنوجن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ کی بوڈی میں کینسر سیلز کو ڈیولپ کرتا ہے اور کینسر سیلز جو ہے وہ یعنی گادر میں جو موجود یہ جو اناثر ہوتے ہیں یہ پرو کرسنوجن کے عمل کو ختم کر دیتی ہے پرو کرسنوجن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کینسرز کا باعث بنتی ہے اور جو کینسر پیدا کرنے کا باعث اور سبب بنتی ہے اس کی جو تیسری پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹی آکسیڈن ہے انٹی آکسیڈن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بوڈی سے جو فائزنس میٹیریل ہوتی ہیں یا ٹاکسک میٹیریل جو ہوتی ہیں تو وہ ہمارے بوڈی سے اس کو پلاؤٹ کر دیتے ہیں اس کی جو چوتی پراپرٹی ہے وہ بہت اہم پراپرٹی ہے وہ ہے انٹی آکسیڈن پراپرٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کینسر میں یعنی اس کینسر جب ہو جاتا ہے تو اس کینسر کی وجہ سے سیلز یعنی بدن کو نئے سیلز بنانے پڑتے ہیں اور اس یعنی جو سیلز بنتے ہیں اس کے لئے خراب کی ضرورت ہوتی ہے تو ان نئے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے اور ان کو ٹیومر ہونے سے بچاتی ہے یہ گازہ کا کام ہے کہ اس نئے سیلز کو ٹیومر بننے سے روکتی ہے اس عمل کو انٹی آنڈیوجینک پراپرٹی کہتے ہیں پانچے نمبر پر جو پراپرٹی ہے وہ ہے انٹی کلاٹنگ مطلب یہ خون کے جمعنے کے پراسس کو نارمن کر رہا ہے اور خون کو جمعنے سے روکتا ہے جو کہ ہارٹ پیشن کے لئے بہت ضروری ہے اور جن لوگوں کا ہائپر کولیسٹرول ہے ہائپر ٹینشن ہے یا ٹرائی گلیسرائلز زیادہ ہے تو ان کے لئے یہ پراپرٹیز جو ہے یہ بہت اہم کام کر دیتے ہیں اس میں موجود جو چھٹی پراپرٹی ہے وہ ہے انٹی مائکو فلازما اس کا مطلب یہ ہے کہ گازر میں ایسے فائٹول نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو بدن میں موجود ایسے بکٹیریا جو بغیر سلوال والے بکٹیریا ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس میں ایک چو ایسی پراپرٹی ہے جس کو والکینو کہتے ہیں والکینو ایک پیسٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈز ہیں جو کام کرتا ہے آپ کے بدن سے تمام یعنی جراسیم کو ختم کرتے ہیں وہ فنگل جراسیم ہو یا بکٹیریا ہو لیکن ان کو ریموو کر دیتے ہیں والکینو کی زیادہ تر مقدار ٹینائل میں اور سیدری میں جنسینگ میں ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی جو مقدار ہے یہ گازر میں پائی جاتی ہے اور اس والکینو کی موجودگی کی وجہ سے یہ کینسر کا جو رسک ہے وہ ختم کرتا ہے سپیشلی جو بریس کینسر ہے پروسٹیٹ کینسر ہے اس کے اثرات کو ختم کر دیتا ست نمبر پر جو اس کی پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹی انفلومیٹری ڈرکس کی طرح کام کر دیتی ہے اس سے بھی اچھا ہے جو اس میں ایک سلفیورفین ہوتا ہے سلفیورفین انٹی انفلومیٹری یعنی پراپرٹیز رکھتا ہے اور یہ بہت سی سبزیوں میں پائی جاتے ہیں یعنی پورٹنٹ ریڈیوسر آف انٹی سٹائنل انفلومیشن اس میں جو موجود پراپرٹی ہے یہ سلفیورفین سے بھی زیادہ ہے کیونکہ سلفیورفین ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنتوں یا انٹی سٹائنل یا میدے میں جو سوزش ہوتی ہے انفلومیشن ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر اس کی روکتہ ہم کرتے ہیں جیورفین زیادہ تر بروکلی اور سلاب میں پائی جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ گاجر کی بات کریں تو گاجر میں بہت زیادہ مقدار میں جیورفین پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کے انٹی سٹائنل میں ایسی انٹی انفلومیٹری کام کرتے ہیں آپ کو آج ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ روزانہ اپنی خوراک میں آرگینک گاجر کو آپ اپنی خوراک میں ایسی سلاب آپ کھائیں ہاتھوی نمبر پر جو اس کی پراپرٹی ہے وہ انٹی ٹیومر ہے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ٹیومر سپریسر جینز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ ان جینز کو دباتا ہے اس کو روکتا ہے جس کا تعلق یعنی جو ٹیومر کو بڑھاتا ہے یہ ان جینز کو دباتا ہے جو کہ ٹیومر کو بڑھاتا ہے آپ کے بڑی میں کینسر کی ربطار کو سلوڈاؤن کر دیتا ہے یہ کینسر کے اگریسیو سیلس کو مارتا ہے اور ان کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے یہ اپاپٹوسیس کے عمل کی انڈکشن کرتی ہے مطلب اپاپٹوسیس کو یہ انڈیوز کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر کے سیلس کو مارنے کے لئے انڈیوز کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ کینسر سے متعلق کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات مل جائے گی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی گی چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو بھی اللہ حافظ